اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب میں آگئے ہیں اپنی چھت پر اور آج میں پلانٹس کی صفائی کروں گی کچھ نئے پودے بھی لگاؤں گی کیونکہ ستمبر کا مہینہ شروع گیا اور اس مہینے میں جو بھی سبجیاں لگائی جاتی ہیں اس مہینے کی تو بہت ہی اچھے سے وہ گروہ ہوتی ہیں تو آج میں لگاؤں گی سرسو کے بیج اور میتھی کے بیج دھنیا یہ سب میں لگاؤں گی لیکن اس کے لیے جو ہے مجھے کچھ گملیں ہاں پر خالی کرنا پڑیں گے اور کچھ پودے ایسے ہیں کہ جن میں بہت زیادہ کیڑا لگ گیا ہے اور وہ کسی بھی اس پریس سے بھی صحیح نہیں ہو رہا ہے تو ان پودوں کو مجھے نکالنا ہوگا ان کی وجہ سے سارے پلانٹس میرے خراب ہو رہے ہیں جیسے کہ یہ ہاری میرچ کا پودا اس کے اوپر کافی زیادہ کیڑا پھیل گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹ کلر کا ہے اور نہ ہی اس کے اوپر میرچ بنی ہے تو اس پودے کو میں بلکل ختم کر دوں گی نکالوں گی گملے سے اس کے بعد یہ والا میرا پلانٹ ہے یہ ہے بینگن کا پودا سفید بینگن میں نے پہلے آپ کو دکھایا بھی تھے تو اس کے اوپر بھی اتنے پھول آیا تھے لیکن وہ ختم ہو جاتے ہیں پھول آ کر اس کے اوپر دوبارہ بینگن نہیں لگے تو اس پودے کو بھی میں نکال دوں گی اور اس گملے میں ہم کچھ اور لگائیں گے اس کے علاوہ گلے دوپیری میرے پاس ہے تو یہ جو ہے کافی اچھا پودا چل رہا ہے لیکن اس کے اوپر جو کیڑا پھیلہ ہوا ہے وہ ہی سارے پودوں پر آیا ہے ویسے دیکھیں گلے دوپیری کتنے پیاری ہے اس کے اندر اتنے اچھے پھول کھل رہے ہیں لیکن اس پودے سے جو ہے میرے سارے پودے خراب ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے مجھے اس پودے کو نکالنا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں اور بھی ایک گلے دوپیری اور اس کے اندر دیکھیں کتنے فلاور ہیں لیکن کیڑا بھی اس میں لگا ہوا ہے کافی زیادہ یہ والا گلے دوپیری اس کی بھی میں نے کٹنگ کی تھی لیکن اب یہ سب مجھے خالی کرنا پڑے گا ہری میرچ کے پودے میرے ماشاءاللہ سے بہت اچھے ہیں ان پر دیکھیں کتنی کافی زیادہ میرچیں لگی ہوئی ہیں لیکن کیڑا بھی ساتھ ساتھ اس کے اوپر لگ رہا ہے یہ دیکھیں اس میں آپ کو نظر آئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بیٹھا ہے وائٹ کلر کا کیڑا تو یہ ہری میرچ کے پودے پر بھی آ گیا ہے اور میں نے کل سپری بھی کیا تھا تو پھر بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا اور جو ہے یہ اسی وجہ سے جو ہے میں گلے دوپیری بلکل ختم کروں گی کیونکہ اس کی وجہ سے میرے سارے پودے خراب ہو رہے ہیں ملکل ختم کروں گی ملکل ختم کروں گی ملکل ختم کروں گی ملکل ختم کروں گی یہ دیکھیں ایوارس کتنا زیادہ اس کے اندر کی لائے کے مٹی میں بھی موجود ہے یہ دیکھیں ملکل ختم کروں گی تو ویورس میں نے یہ والا پودہ بھی جو ہے سب توڑ دیا ہے آپ یہ اور بھی اس کو میں اس کی کٹنگ کروں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر کتنے پیارے فلاور لگے ہوتے ہیں لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے یہ پودہ ختم کرنا پڑ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس پودے کو بالکل ختم کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ گملہ خالی ہو گیا ہے دوسرا یہ والا بھی میں نے خالی کر دیا ہے اور ایک یہ بینگن کا اس میں پودہ لگاتا ہے یہ میں نے نکال دیا ہے جو ہے مین وجہ مجھے اب پتہ چھلیے اس میں بینگن کیوں نہیں لگ رہے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کی جڑ نکالی ہے تو اس کے اندر آپ دیکھیں سفید رنگ کے جو فنگس لگی ہوئی ہے تو ہی برس ہمیں پودوں کو جو اوپر ہم دیکھ بھال کرتے ہیں پتوں کی اور سپریہ وغیرہ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو نا اس کی جڑوں کا بھی خیال رکھنا ہوتا اور اس کے لیے ہمیں مٹی میں کھار ڈالنی ہوتی ہے دوائی والی جس سے کہ جڑوں کا کیڑہ بھی مر جاتا ہے اور یہاں پہ یہ ہری مرچ کا میرا پودا تھا اس پہ بہت زیادہ کیڑہ آ رہا تھا تو یہ بھی میں نے توڑ دیا ہے اس کی صرف یہ ٹینی رہ گئی ہے اگر اس میں پھر سے پتے آگئے تو شاید اس میں مرچ اور لگ جائیں لیکن ابھی فی الحال اس پہ کیڑہ بہت تھا میں نے اس کو ختم کر دیا تو ویور صاحب میں کروں گی یہاں کی صفائی اور ان پودوں کو جو میں نے کٹنگ کیے اس کو میں کہیں دور پھیکوں گی کیونکہ اس میں سکیڑہ نکل کر دوبارہ پودوں میں لگ جائے گا دوسرے تو پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ تو پھر ملیں گے